بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر ضرقار علی اپنے یوٹیوب کے چینل حمادیان ہومی پلینک پر اپنے تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے بشمار ورس اپ میسیجز اور ایمیل کو مدنظر رکھتے ہوئے آج جس بیماری کو زیرے بحث لائے جائے گا وہ ہے اپینڈیکس اپینڈیکس کیا ہے یہ کیوں ہے اور اس کا ہومیپیتک میں کیا علاج ہے اور شروع کی کن کن علامتوں پر غور کرنے سے ہم آسانی سے اس پر قابو پاسکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپینڈیکس انسانی جسم کا وہ عضو ہے جسے اکثر افراد اپریشن کر کے نکلوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ہم ٹھیک ہی رہیں گے ویسے اگر نہ بھی نکلوایا جائے تو اکثر اس میں کسی گربر کا اندازہ لوگ درد کی شکل میں لگاتے ہیں تاہم بڑی آنس سے جڑا یہ عضو میدے کے دائن جانب نچلے حصے میں ہوتا ہے اس کی کچھ ہٹکے بھی علامات ہو سکتی ہیں ویسے کہ ناف کے قریب درد شروع ہو کر بتدریج اسی جانب پھیلتا ہے جہاں پینڈیکس ہوتا ہے جیسا کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سب عام علامات ہیں مگر اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہوتے اور ان کو پکڑ کر صرف عدویہ سے ہی علاج ممکن ہوتا ہے سرجری کی ضرورت نہیں رہے عام علامات میں کیا کچھ ہے یعنی کھانے کی خواہش ختم ہو جانا اگر تو ناشتہ کرنا آپ کو پسند ہے مگر اچانک آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے چاہے ناشتہ ہو دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا تو اس بات کا اشارہ ہے کہ میدہ کسی گڑھ بڑھ کی جانب نشاندہ ہی کر رہا ہے اپینڈس کے مریضوں میں عام طور پکھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے کیا آنا بیسے تو متلی یا کیا کے شکایت کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے تاہم اگر اپینڈس کے مرض کی علامت ہو تو مو سے نکلنے والا مواد میشہ جسم میں درد کی لہر بھی دڑاتا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے قبض یا حیزہ غزائی نالی میں انفیکشن یا ورم کے نتیجے میں نظام حضم متاثر ہوتا ہے جس سے قبض یا حیزہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپینڈس کے شکار اکثر افراد یہ دونوں امراض شروع میں سامنے آجتے ہیں جنہیں آسانی سے نظر انداز کرتے آجتا ہے اسی طرح پیٹ کا پھولنا گیس یا درد وغیرے کے شکایت پشکار کا شکار ہو سکتے ہیں بخار عام طور پر یہ بتاتا ہے کہ جسم کا کسی مسئلے کا سامنا ہے اپینڈس کے دوران بھی یہ علامہ سامنے آتی ہے جو کہتی ہے کہ حساب طال کا رخ کیا جائے اپینڈس کے مریضوں میں بخار اس میدے کے مرض کے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی ہے بے چینی ہونا میدے کے مسائل سے ہٹ کر اپینڈس کا شکار افراد بے چینی کا احساس ان میں عام ہوتا ہے جیسے میں خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا یا کر رہی تو اگر ایسی بے چینی اور طبیعت گری گری محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جی تو یہ ایسی شروعاتی علامات ہیں جن کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے ہم اپنے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے اب علاج کی طرف پڑھتے ہیں اپنڈس کی صورتحال میں آپ اومیپیتر کی آئیرس 3x بیلاڈونا 3x کالوسند 3x پانچ پانچ کترے ایک گھنٹ پانی میں دن میں چار بار لیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ عرصہ کے استعمال سے ہی آپ اس مرضی مرض سے نجات پا لیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح دوسرے بھی اس مرض سے فائدہ اٹھا سکیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور آپ دیکھ پائیں سب سے پہلے آپ کی صحیح کے مطلق ہماری اپلوڈ کی گئی ویڈیو آپ کے ورسیف میسیجز اور ای میل کی بنا پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ